اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ہمارا ریل اسٹیٹ پرپرٹی کنسٹرکشن اس کے بارے میں جو سیریل ایپیسیوڈ چل رہے ہیں اور وہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کافی اسے گین کر رہے ہیں کافی انٹرٹین ہو رہے ہیں اس کو دیکھے اور کافی آپ کی لرننگ آپ کے کنسپٹس کلیر ہو رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ سوسائٹی کس طرح ڈیلرز کو پلارٹس الارٹ کرتی ہے وہ کیا کتنا انویسٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ رن ہوتا ہے کیسے چلتا ہے کیونکہ جو ہمارے ویورز ہیں مسلی یہ کوئیسن کرتے ہیں کہ سوسائٹی بن رہی ہو تو وہاں پہ جو ڈیلر شیپ ہوتی ہے اس کا کیا سین ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو پاکستانیز ہیں نا ان کی یہ سوچ ہے وہ بولتے ہیں کہ اگر ہاتھی کی دم کو پکڑا جائے تو کھینچنے سے پورا ہاتھی آجائے تو یہ تو نہیں ہوتا یہ پاسیبل نہیں ہے تو آپ نے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہونے وہ لینے ہوتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ لوگ لیتے ہیں آپ کی لرننگ ہوتی ہے لرننگ تو ویسے ہوتی ہے تو جیسے آپ کی لرننگ بڑھتی جاتی ہے تو آپ کا جو ایک زون ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے سرکل بڑھتا جاتا ہے آپ لوگوں کا آپ کی گروتھ بڑھتی جاتی ہے تو آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ مانتے ہیں کہ وہاں سے شروع کریں لیکن اینڈ پوائنٹ ہمیشہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہلے سے ہوتا ہے پھر چلتے چلتے کافی یئرز کے بعد کافی سٹرگل کے بعد ایک سٹیج آتی ہے تو آپ نے شروع کرنا ہے اور اس کو گریجوالی لے کے چلنا ہوتا ہے جو گریجوالی سکسز ہوتی ہے اس پر کافی ٹیم لگتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ کس طرح سوائٹیز سے ہم لوگ ڈیلرشپ لیتے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے دیکھیں جب جب کوئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے ان کو مارکیٹنگ کے لیے ان کو ٹیمز چاہیے ہوتی ہے جو ان کا مطلب ورک کرے ورک کرے سوسائٹی کی لانچنگ پہ اس کے بعد اس کے ایڈورٹائزمنٹ پہ ورک کرے ان کے کسٹمرز دھونڈے کسٹمرز سے وہ مطلب سیل پرچیس کو ہینڈل کرے تو اس کے لیے کچھ پروسیجرز ہوتی ہیں ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں اور انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے ابھی ہمارے پاس مختلف سیٹس کی ڈیلرشپ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے انویسٹمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہیں پہ تھوڑی ہوتے کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ اس طرح سے کہ آپ یہ سیل کریں گے آپ کو ایک پرافٹ مارجن دیا جائے گا آپ اس پہ ورکنگ کریں گے تو جو ڈیلرز ہوتے ہیں ہم لوگ پھر ہم لوگ کا صرف یہ تو نہیں کہ ہم نے وہاں سے ان کی سیل کی ڈائریکٹر میں پرافٹ مل گیا تو دیکھیں آفیس رن کرنا ہوتا ہے آفیس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ٹیم کے ہوتے ہیں ٹیم کے جو جتنے بھی ایمپلائیز ہوتی ہیں ان پہ سب کی سیلری ہوتی ہے تو یہ کافی مطلب ایکسپینسز اس پہ لگ جاتے ہیں تو جو اینڈ کسٹ اینڈ یوزر ہوتے ہیں تو اس پہ ایک پرافٹ مارجن ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہیں پہ تھوڑا ہوتا ہے کہیں پہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سارے کو اگر دیکھا جائے تو یہ سارا سیٹ اپ لے کے چلنا ہوتا ہے تو جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو مارکیٹنگ کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے اور جو ٹیم ہوتی ہے جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کو پھر اینڈ یوزر جو ہوتے ہیں تو اس جو پراسس ہوتا ہے جو ایک نیٹ ورکنگ چین ہوتی ہے انڈ یوزر ہم اس کو بولتے ہیں جو کسی سوسائٹی میں انویسٹ کرتا ہے پلاٹ لیتا ہے ریزیڈنشل لیتا ہے کمرشل لیتا ہے تو انڈ یوزر کو یہ بینیفیٹ ملتا ہے کہ اس کی پراپرٹی ہو جاتی ہے اس کے نام پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور انڈ فیوچر اس کو فیدہ ملتا ہے ہم ڈیلرز کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا روزی یہاں سے مل جاتا ہے اور جو سوسائٹی کے اونرز ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو چیز ہوتی ہے وہ مرکٹ میں بک جاتی ہے اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ سیٹ اپ سارا رن کرتا ہے تو جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو میں جس طرح سے پچھلے ویڈیوز میں میں نے گائیڈ کیا کہ اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں دیکھو سکھانے کا کام تو میں کر رہا ہوں آپ لوگ کو سارے سٹیٹیجیز بتا رہا ہوں طریقہ کار بتا رہا ہوں ابھی جو کام کرنے کا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے آپ سے یہ کام کب ہوگا یہ کام آپ سے تب ہوگا جب آپ دل کے ساتھ پیشن کے ساتھ اس کو کرنا چاہیں گے تو ابھی اس کو کرنے کا اگر دیکھ جائے پروسیجر دیکھیں جس طرح سے ہمارے پاس مختلف سیٹس کی ڈیلر شیپ ہے اگر آپ کسی بھی سوسائٹی پر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں مجھ سے پوچھے میں آپ کو ساری گائیڈ لائنز اس کی شیئر کرتا ہوں کہ یہ لوکیشن کہاں پر ہے اس پر کتنے ریزیڈنشل پلارٹس ہیں کتنے کمرچل ہیں ان کے ریٹس کیا ہیں اس کا انسٹالمنٹس پر کیا ریٹس ہوتے ہیں کیش پر کیا ہوتا ہے اور کسٹمارز کو کیش پر ڈسکاؤنٹ کتنا ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں جب آپ سمجھ جاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں ایڈورٹائز کرتے ہیں جتنی آپ کی سیل ہوگی اتنا آپ کو کمیشن ملے گا اور سب سے مزے کی بات یہ کہ یہاں آپ لوگوں کو کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا آپ کراچی میں ہیں آپ کے پی کے میں ہیں بلوشستان میں ہیں پنجاب میں جہاں سے بھی ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں طریقہ کار بتا رہے ہیں جو محنت ہوگی وہ تو آپ لوگوں نے خود کرنی ہے باقی جو اسلامباد سے ہیں یا پھر اس کے سراؤننگ سے ہیں نظیق سے وہ جب چاہے جی فیفٹین مرکرز میں ہمارا آفیس کی سٹون مارکیٹنگ اس کو ویزیٹ کر سکتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ایز فری لانسر ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئیسٹن ہو کچھ سمجھ نہ رہا ہو کوئی بھی ڈیٹیل آپ مجھ سے سیون ٹوئنٹی فورز میرے دیئے گئے نمبرز پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ کومنٹس کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور لاس میں یہ کہوں گا یہ جو میسیج ہے اگر آپ لوگ کو اچھا لگ رہے آپ لوگ اسے سیکھ رہے تو اٹلیسٹ آپ ان لوگوں کو ضرور شیئر کریں جن کا آپ کچھ نہ کچھ بھلا چاہتے ہیں تینک یو سوہم بچ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ